ایسا پوائنٹ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام تھا وہ انہوں نے پوری پوری طرح سے پہنچا دیا اور جو پیغام انہیں دیا گیا وہ مکمل اور کمپلیٹ پیغام دیا گیا دیکھو میرے بچوں اگر یہ چیز کو ایک انسان نہیں مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلیٹ پیغام تھا کمپلیٹ تو پھر کیا ہوگا نا لوگ ان کے راستے کو کافی نہیں سمجھیں گے ان کے راستے کے بعد دوسری 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 نئی چیزیں کریں گے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا دین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمپلیٹ کر دیا دین مکمل ہے کمپلیٹ ہے کمپلیٹ ہے یعنی اس میں کچھ آ سکتا ہے نیا نہیں نہیں آ سکتا مطلب اس میں کچھ اور آ سکتا ہے اگر یعنی کہ کمپلیٹ نہیں ہے نہیں ہے اگر کمپلیٹ ہے مکمل ہے یعنی کہ کچھ نیا نہیں آ سکتا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے من احداثا پی امرنا حادا ما لیسا منہو فہوا رد جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی رجٹ ہو جائے گی مطلب ہم دین میں کوئی نئی چیز لائیں گے اگر تو کیا ہوگا کیا ہوگا فہوا رد it is ریجٹ تو میرے بچوں ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسپونسبلٹی پوری کی جیسے سمجھو اگر کوئی شخص کہہ کہ دین میں کوئی نئی چیز آ سکتی تو ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کیا اس چیز کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے اور ہمیں پتا چل جائے دین کی کوئی چیز اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتا تھا انہوں نے نہیں بتایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں پتا ہے آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا رسپونسبلٹی دی کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دو انہوں نے اس رسپانسیبیلٹی کو پورا کیا رہا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا یو رسول بلغ ما انزلہ علیکہ میں روبک اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون ہے تو جو اللہ کے طرف سے نازل ہوا ہے اسے کیا کرو بلغ پہنچا دو تو پہنچا دے نے کہا اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا انہوں نے اپنی رسپانسیبیلٹی پوری کی تو یہ ہے تھارڈ پوائنٹ کہ دین مکمل ہے اس میں نیا کچھ نہیں آسکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی یعنی کہ بیسٹ وے فائنل وے کمپلیٹ وے is the way of our beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہ بیسٹ ہے اس سے بیٹر ہو سکتا ہے ہے یہ only way ہے اس سے بیٹر کوئی ہے ہی نہیں یہ کمپلیٹ وے ہے یہ پوائنٹ آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ فرس پوائنٹ کیا تھا ایمان سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا محبت کرنا تھرڈ پوائنٹ کیا ہے ماننا کہ انہوں نے اپنا جو پیغام ہے پہنچایا پہنچایا وہ بیسٹ ان کمپلیٹ راستہ ہے یہ بات کو ماننا اس بارے میں ایک اور دلیل ہے اللہ کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدبہ دیتے تو یہ بات بولتے تھے اگر آپ نے کبھی سنا ہے تو بتائیے کہاں سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِنَّا خویرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ فُوْمَاقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ کہاں سنائے گئے بیان دل سے پہلے پہلے خدبت الحاجہ کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سی مسلم کی حدیث ہے کہ بہترین کتاب اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سب سے بیس ہدایت کس کی ہدایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے دولن جو بتا ہے وہ بیسٹ ہے اس سے بیٹر کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جب آپ یہ تھرڈ پوائنٹ مان چکے ہیں تو فورٹ پوائنٹ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا اوبیڈینز کرنا ہاں ان کی بات ماننا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے